قبائل علاقوں میں تاریخ رقم سماکو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج بلنے کا سلسلہ جاری فاتح کے پہلے انتخابات میں آزاد امیدواروں کو پانچ نشستوں پر سب قد حاصل چار سیٹوں پر حکمران جماعت تحریک انصاف آگے جماعت اسلامی کی دو نشستوں پر برتری اے این پی بھی ایک ایک سیٹ پر آگے ریزرڈز جمع کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کا کنٹرول روم بھی فعال نتائج کے لیے اس مرتبہ آر ٹی ایس کا استعمال نہیں کیا جائے گا نتائج کی ترسیل کے لیے ووٹس اپ استعمال کرنے کا فیصلہ ایڈیشنل ڈیریکٹر الیکشن کمیشن کہتے ہیں نتائج دیر سے آئیں گے غیر حتمی غیر سرکاری مکمل نتیجہ کل تک آئے گا وہاں پہ کچھ ایریاں ایسے ہیں کہ رات کومیمنٹ وہ نہیں سکتی صبح دن کی روشنی میں وہ روانہ ہوں گے ریزرٹ آئیں گے پھر اس کے بعد فینل کریں گے وزیرالہ خیبر پختونخواہ اور چیف الیکشن کمیشنر کی زم قبائلی ازلام پر امن اور کامیاب الیکشن پر قوم کو مبارک باد وزیرالہ محمود خان نے کہا آج کا دن قبائلی عوام کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا چیف الیکشن کمیشنر سردار ازا کا کہنا تھا قبائلی عوام نے ثابت کر دیا وہ جمہوری سوچ کے حامل ہیں سیکیورٹی فورسز انتخابی عملے اور میڈیا سے اظہار تشکر قبائلی عوام کو مصبت تبدیلی کی امیدیں شمالی وزیرستان میں محبے وطن واجوان ووٹرز کا جذبہ اروج پر قومی پرچم اٹھائے پولنگ سٹیشنز پہنچے پہلی بار الیکشن کے دوران ٹرن آؤٹ زبر دست رہا بڑھے اور معذور افراد ووٹ ڈالنے پہنچے موامر افراد نے بھی حق رائدہ استعمال کیا اقلیتی برادری بھی پیش پیش رہی میں یہ توقع لے کہی ہوں کہ جوان بے روزگار بچے ہیں ان کو روزگار جیسی برکت ملے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت ہمارے ساتھ ہے پانی ساف پانی نہیں ہے ان کو پانی دیا جائے اچھی امیدیں لیے خواتین بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گھروں سے نکلیں کہتی ہیں بچوں کے لیے روزگار تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولیات چاہتے ہیں اے ان پی کی خاتون امیدوار بھی پرعظم کہا جیت گئی تو خواتین کے لیے مسائل حل کروں گی اگر میں یہاں سے منتخب ہوتی ہوں تو میں عورتوں کے پانی کا مسئلہ حل کروں گی اور روزگار کا ہے سہت کا مسئلہ ہے ان کا تعلیم کا مسئلہ ہے اور میرے تمام عورتوں سے اپیلے کہ وہ نکلیں سیبر پختون کا اسمبلی کی سولہ نشستوں پر انتخابات ہر حلقے میں ریپورٹرز کا جات پہلے ووٹ سے آخری نتیجے تک انتخابات سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر پر نظر دیکھئے سپیشل ٹرانسمیشن بولٹ سے بیلٹ تک کا سفر میں صرف سما پر وزیراعظم عمران خان تین روزہ سرکاری دورے پر امریکہ روانہ امریکی صدر سے ملاقات بائیس جولائی کو ہوگی وزیراعظم عوامی اجتماع سے خطاب بھی کریں گے ملکی سیاست میں ایک اور ڈیل کی بازگشت نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ ڈیل میں ڈیڈ لاک کن شرائط کی وجہ سے آیا سما وجہ سامنے لے آیا شرائط کے مطابق نواز شریف کو پانچ اور مریم نواز کو تین سال بیرون ملک رہنا ہوگا سیاسی سرگرمیاں بھی ترک کرنا ہوں گی نواز شریف اور مریم دورانیاں کم رکھنے کے خواہاں کہا دو سال سے زیادہ باہر نہیں رہ سکتے سیاسی بیانات کی اجازت بھی مانگی ڈیل کیلئے پسے پردہ کوششیں اب بھی جاری دیکھیں وہ جو رابطے ہوتے ہیں نا اس میں جو چیز مانگی جاتی نا وہ میاں صاحب دے سکتے ہیں نا میں دے سکتے ہیں میری اور میاں صاحب کی اس وقت جو بات جیت ہو رہی ہے نا وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام این ارو یا ڈیل کا باقاعدہ اعتراف مریم نواز نے سما کی خبر کی تصدیق کی سما نے سات مارچ کو ڈیل کے حوالے سے ملاقاتوں کی خبر بریک کی تھی احتصاب عدالت کے باہر مریم نواز نے غیر رسمی گفتگو میں رابطوں کی تصدیق کی تھی کہا تھا ہم سے رابطے ہوئے مگر ہم نے منع کر دیا اصولوں کی قربانی نہیں دے سکتے کسی قسم کی ڈیل نہیں کی ڈیل کرنی ہوتی تو نواز شریف جیل میں نہ ہوتے مریم نواز نے کہا ہم سے رابطے ہوئے لیکن نولک جمہوریت کی پیٹھ میں چھوڑا نہیں گھومپے گی نہ کسی میں اتنی جورت ہے کہ مریم نواز سے رابطہ کرے اور نہ مریم نواز وہ رابطے کا جواب دے گی نہ کوئی ڈیل کرے گی اور نواز شریف نے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو بے گناہ ہونے کے باوجود اس لکہ چیل میں نہ بیٹھو تو تاثر دیا کہ کوئی ان کو اینہ حقوں کے لیے مجبور کر رہا معایدہ لے لے کہ کوئی پیچھے پیچھے پھر رہے اور وہ آگے آگے جا رہے ہیں عوام کے جذبات سے کھیلنے کا عزاز مریم نواز کے پاس ہے فردوس عاشق عوان کی لگی راہنما پر کڑی تنقید کہا تاثر دیا گیا کوئی انہیں این آر او کے لیے مجبور کر رہا ہے کیلیبری پونٹ سے لے کر ہر بات کا انکار کیا گیا مریم کا بیانیاں کون مانے گا گرفتاریوں کی صورت میں متبادل قیادت سامنے لانے کا فیصلہ شہباز شریف کی زیرے صدارت نون لیگ کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس پچیش جولائی کو ملک گیر یوم سیح منانے کی حکمت عملی تیار اجلاس میں نواز شریف کی فوری رہائی کا مطالبہ اور گلگتے ائرپورٹ پر پی آئی اے کی پرواز پی کے چھہ سو پانچ کے رنوے سے اترنے کی ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ جاری پائلٹ نے تیارے کی لینڈنگ درست طریقے سے نہیں کی تیارہ رنوے پر مقررہ جگہ سے بہت آگے لینڈ ہوا پائلٹ نے تیارے کو رنوے پر ہی روکنے کے لیے ایمرجنسی بریک لگائے